آپ احباب کی ختمت میں توفیق انساری کا آداب سلام و مسنون دوستو آپ کا میرے چینل انٹینیٹ فروگ اتب میں خوش آمدید ہے خیر مقتم ہے موسٹ ویلکم ہے آج میں آپ کے سامنے انٹینیٹ جارف اردو پیپر ٹو اردو نظم گو شورا اور ان کے شیری مجموعے نئی طریقے کے سوالات پارٹ سیبینٹین لے کر حاضر وہاں تو آئیے بلا تاخیر شروعات کرتے ہیں سوال نمبر ایک سے سوال نمبر ایک سے نہیں سب سے پہلا ہے فیض احمد فیض فیض احمد فیض جن کو ترقی پسندوں کا میر کہا جاتا ہے فیض احمد فیض جن کا اصل نام تھا فیض احمد اور فیض تخلص تھا فیض کے کارنا میں فیض کے ساتھ شیری مجموعے ان کی جنگی میں شائع ہوئے جس میں سب سے پہلے ہے نقش فریادی 1941 ایسوی میں یہ مجموعہ ان کا پہلا شیری مجموعہ ہے جو شائع ہوا ہے دو نمبر ہے دستے شبہ 1922 ایسوی میں شائع ہوا ہے تیسرا نمبر ہے زندہ نامہ 1956 ایسوی میں شائع ہوا ہے چوتھا نمبر ہے دستے تہشنگ 1956 ایسوی میں شائع ہوا ہے پانچوان نمبر ہے سروادی شینا 1971 ایسوی میں شائع ہوا ہے چھتا نمبر ہے شام شہر یارہ 1978 ایسوی میں شائع ہوا ہے اور ساتھا نمبر ہے میرے دل میرے مسافر 1981 ایسوی میں شائع ہوا ہے کلام فیض بھی فیض کا مجموعہ کلام ہے جو 1932 ایسوی میں شائع ہوا ہے اور سارے سکھن ہمارے یہ فیض کے کلام کا مجموعہ ہے جو لندن سے شائع ہوا ہے یہ فیض کے کلام کا مجموعہ ہے جو لندن سے شائع ہوا ہے یعنی ساتھ شیری مجموعہ جو ان کی زندگی میں شائع ہوا ہے اور باقی جو ہے فیض کا انتقال 1984 ایسوی میں ہوا تھا تو فیض کے ساتھ شیری مجموعہ جو ان کی زندگی میں شائع ہوا ہے اور کلام فیض بھی فیض کا مجموعہ کلام ہے جو 1982 ایسوی میں شائع ہوا سارے سکھن ہمارے یہ فیض کے کلام کا مجموعہ ہے جو لندن سے شائع ہوا ہے اور یاد ہے کہ فیض کے دو شیری مجموعے ہیں جو جیل کی پیدوار فیض احمد فیض پر راول پنڈی ساجس کیس کا مقدمہ بھی چلا تھا جس کی وجہ سے ان کے دو شیری مجموعے جو ہے کئی بار ان کو جیل جانا پر آئے اور ان کے دو شیری مجموعے جن میں سب سے پہلے ہیں دست سبا اور زندہ نامہ یہ جیل کی پیدوار ہے جو انہوں نے جیل میں قید کے دوران دیکھے تھے اچھا اس کے بعد ہے فیض کی کلیات فیض کی کلیات جو نسخہ ہائے وفا کے نام سے شائع ہوا تھا فیض کی کلیات جو ہے نسخہ ہائے وفا کے نام سے شائع ہوئی اور اس کلیات میں فیض کا غیر مطبوع کلام گبار آیام کے نام سے موسم تھا اس کو بھی پہلی بار شامل کیا گیا ہے جو دو ہزار ایک اسی میں پہلی بار ایڈیوکیسنل پبلیسنگ ہاؤس دہری سے شائع ہوئی یہ فیض کی کلیات نسخہ ہائے وفا یہ سوال بھی پوچھا گیا ہے کئی بار اگزام میں کہ فیض کی کلیات کس نام سے شائع ہوا تو فیض کی کلیات جو ہے یہ نسخہ ہائے وفا کے نام سے شائع ہوا ہے اس کلیات میں فیض کا غیر مطبوع کلام گبار آیام کے نام سے موسم تھا جو اس کو بھی پہلی بار شامل کیا گیا ہے جو دو ہزار ایک اسی میں پہلی بار ایڈیوکیسنل پبلیسنگ ہاؤس دہری سے شائع ہوئی اچھا فیض کی نصری تصنیف فیض کی نصری تصنیف میں سب سے پہلے ہیں میزان میزان 1963 اسی میں اس میں فیض کے تنقیدی مضامن شامل ہیں دو نمہ ہیں سلیبے میرے دریچے میں یہ 1972 اسی میں یہ فیض کے خطوط کا مضموعہ ہے اس کے بعد ہے تین نمہ مطائے لوہ کلم 1972 اسی میں شائع ہوا اس میں فیض کی مختلف تحریریں اور تقریریں شامل ہیں چار نمہ کیوبا یہ 1974 اسی میں شائع ہوا یہ فیض کا صفحہ نامہ ہے فیض کا صفحہ نامہ ہے پانچوہ نمہ ہے شام شہر یارہ 1974 اسی میں یہ فیض کے تاثرات اور یاد داستوں پر مستمل ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سکرین پر ہے فیض کی نصری تصنیف ہیں جس میں میزان ہیں سلیبے میرے دریچے میں ہیں مطائے لوہ کلم ہیں اور چار نمہ کیوبا ہے اور پانچ نمہ شام شہر یارہ ہیں اچھا چھٹا نمہ ہے ہماری قومی شخافت 1976 اسی میں نصری تصنیف ہے ساتھ میں مہ و سال آسنائی مہ و سال آسنائی 1980 اسیس میں یہ خود نویست ہے یہ فیض احمد فیض کی خود نویست ہے مہ و سال آسنائی 1980 اسیس میں یہ شائع ہوئی اور آٹھ نمہ فیض کے درامے سامپ کے چھتری سامپ کے چھتری یہ فیض کا درامہ ہے اس کا تماسہ میرے آگے پرائیوٹ سیکریٹری یہ فیض کے درامے ہیں سامپ کے چھتری تماسہ میرے آگے پرائیوٹ سیکریٹری یہ فیض کے درامے ہیں جو آپ اپنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اچھا عزاز میں نے فیض کو لینن پیس انام سے 1962 اسی میں نواز آگیا تھا ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ فیض کو کس بیرونی انام سے نواز آگیا تھا تو فیض کو لینن پیس انام سے 1962 میں برطانی حکومت نے نواز آتا ہے ان کو فیض کو لینن پیس لینن پیس انام سے یعنی بین القوامی بین القوامی یہ انام ہے فیض کو لینن پیس انام سے نواز آگیا تھا 1962 میں یہ بھی آپ کو ذہن میں رکھنا ہے یہ بھی سوال پوچھا گیا ہے فیض احمد فیض کے بعد اب آتے ہیں اکتر ایمان اکتر ایمان جن کا اصل نام ہے محمد اکتر ایمان تخلص انجم ہے ان اکتر ایمان کا تخلص جو ہے انجم ہے اکتر ایمان کے کرنا میں اکتر ایمان کے دس جو ہے شیری مجموعے شائع ہوئے ہیں جس میں سب سے پہلا ہے گرداب انیس سو تیتالیسی میں یہ نظم پر مستمل ہے دوسرا نام ہے تاریخ سیارہ انیس سو چھیالیسی میں یہ بھی نظم پر مستمل ہے چوت تیسرا نام ہے سبے رنگ انیس سو آٹالیسی میں یہ منظوم رامہ ہے سبے رنگ چار نام ہے آبے جو انیس سو سٹیسی میں یہ بھی نظم پر مستمل ہے پانچ نام ہے یادے انیس سو اکسٹیسی میں یہ نظم پر مستمل ہے بنتے لہمہاتھ سرومہ جمعیستان سرد مہریکہ جمعیستان سرد مہریکہ سرومہ 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 یہ ان کی کلیات کا نام ہے سرومہ سرومہ اکترو ایمان کی کلیات ہے اور اس آباد خرابے میں جب 1996 میں یہ خود نویست ہے اگترو ایمان کا اصحان نام ہے محمد اکترو ایمان اتخلوس انجم ہے اس آباد خرابے میں kn 받고 1996 میں شائع ہوئی ہے یہ خود نویست ہے یہ اگترو ایمان کی خود نویست ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے ایک سکرین پر ہے اکتری ایمان کو کن کن احجاز سے نماز آ گیا تھا تو سب سے پہلے اکتری ایمان کو یادے کی اشاعت پر ساہتیا اکیڈمی کا انام ملا تھا دو نمبر ہے اکتری ایمان کو بنت نمہات پر یوپی اردو اکیڈمی انام ملا تھا اور تین نمبر ہے اکتری ایمان کو نیا آہنگ پر مہاراشتر اردو اکیڈمی کا انام ملا تھا چار نمر ہے اکتو ایمان کو سر و سامان پر مدھے پردیس گورنمنٹ نے اقبال سامان سے نوازا تھا پانچ نمر ہے اکتو ایمان کو سر و سامان پر غالب انسٹیٹیوٹ دہلی اور اردو اکیرمی دہلی نے بھی انعامات دیئے اور چھے نمر ہے اکتو ایمان کو میر تاکی میر ایوارڈ 1988 سے ملا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یعنی ان کو چھے انعامات سے نوازے گئے تھے جس میں سب سے پہلے ہے اکتو ایمان کو یادے کی اشارت پر سایت اکیرمی کا انعام ملا تھا دو نمر ہے اکتو ایمان کو بنت اللہ مہاد پر یوپی اردو اکیرمی انعام ملا تھا تین نمر ہے اکتو ایمان کو نیا آہنگ پر مہارشتر اردو اکیرمی کا انعام ملا تھا چاہ نمر ہے اکتو ایمان کو سر و سامان پر مرد پردیس گورنمنٹ نے اقبال سامان سے نوازا تھا پانچ نمہ اکتری ایمان کو سلوسامہ پر غالب انسٹیٹیوٹ دہلی اور عدو اکیدمی دہلی نے بھی انعامات دیئے چھ نمہ اکتری ایمان کو میتا کمیر ایوارڈ 1988 میں ملا تھا یہ بہت امپورٹنٹ ہے اکتری ایمان کو میتا کمیر ایوارڈ 1988 میں ملا تھا یہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے اس کے بعد ہے مخدوم مویودین مخدوم مویودین جن کا اصل نام ہے ابو سعید محمد مخدوم مویودین خیزری اور تقلص مخدوم ہے مخدوم کے کرنا میں مخدوم کے تین شیری مجموعہ شائع ہوئے جس میں سب سے پہلا ہے سرخ سویرہ 1944 میں یہ پہلا شیری مجموعہ ہے جو 1944 میں شائع ہوا ہے اس کے بعد ہے گلیتر 1961 میں شائع ہوا ہے یہ دوسرا شیری مجموعہ ہے تیسرا نمہ ہے بساتے رکس یہ 1966 اس میں سرخ سویرہ اور گلے تر کی نظموں کے علاوہ کچھ نئی نظمیں سامنے ہیں بساتے رکس جو ہے یہ مخدوم مویودین مویودین کی کلیات کا نام ہے بساتے رکس جس میں سرخ سویرہ اور گلے تر کی مجموعے بھی اس میں سامنے ہیں بساتے رکس میں اچھا عزاز مخدوم کو بساتے رکس پر ساہیتے اکیڈمی ایوارڈ ملاتا ہے ساہیتے اکیڈمی ایوارڈ سے نوازہ گئے تھا یہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے مخدوم کو بساتے رکس پر ساہیتے اکیڈمی ایوارڈ سے نوازہ گئے تھا اس کے بعد ہے نون مم راشد نون مم راشد جن کا اشر نام ہے نظر محمد راشد نظر محمد راشد تخلوز گلاب تھا نون مم راشد کا تخلوز کیا تھا گلاب تھا ان کا اشر نام ہے نظر محمد راشد تخلوز گلاب ہے گلاب ہے نون مم راشد کے کارنامے ان کے چار شیری مجموعے شائع ہوئے ہیں جس میں سب سے پہلے ہیں ماہ اورا ماورہ 1941 اسی میں اردو نظموں کا پہلا مجموع ہے دو نمائے ایران میں اجنبی 1955 اسی میں شائع ہوا یہ منظومات کا دوسرا مجموع ہے اور تیسرا نمائے لا انسان 1979 اسی میں یہ بھی منظومات کا تیسرا مجموع ہے اور چار نمائے گمان کا ممکن 1977 اسی میں یہ بھی منظومات کا چوتھا مجموع ہے تو یہ فیض کے نون ممراسیت کے شریف مجموع ہے نون ممراسیت کو لکب عدوی غادی کا لکب جی میرا تا میرا جی کو عدوی غادی کا لکب دیا تھا نون ممراسیت نے دیا تھا نون ممراسیت کا گمان کا ممکن منظومات چوتھا مجموع ہے منظومات کا چوتھا مجموع ہے گمان کا ممکن یہ دیکھیں یہ زمانی اعتبار سے میں نے سجا دیا ہے یہ آپ کو ذہن میں لکھنا ہے سب سے پہلے ماورہ ہے اس بات ایران میں اجنبی ہے تیسرا ہے لا انسان اور چوتھائیں بمان کا ممکن نظر محمد راسد تکھلو گلاب ہے دیگر تسانف و ترازی میں فرانسیسی عدب تو جدید فارسی شائری ان کی دیگر تسانف میں جدید فارسی شائری ہے اور یامہ ہے اور امی میں تمہاری ہوں امی میں تمہاری ہوں ویلیم سیرو یان کے ناویل ماما آئی لاب یو کا اردو ترجمہ 1935 میں کیا تھا اس کا بات ہے وقت کا آسمان علم انسان سے مطالق لارن ایجلے لارن ایجلے کی کتاب فرمین فرمین آب ٹائم کا اردو ترجمہ فرمین آب ٹائم کا اردو ترجمہ انہوں نے کیا تھا یہ دو کتابوں کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے امی میں تمہاری ہوں یعنی ماما آئی لاب یو ویلیم سیرو سامان کے ناویل شیرو یان کے ناویل ماما آئی لاب یو کا اردو ترجمہ انہوں نے 1936 میں کیا تھا وقت کا آسمان یعنی علم انسان سے مطالق لارن ایجلے کی کتاب فرمین آب ٹائم کا اردو ترجمہ انہوں نے کیا تھا نمی مراسیت نے اس کے بعد ہے ساحل لدھیانوی ساحل لدھیانوی جن کا اصل نام ہے چودری عبدالہائی ساحل تکھلوس تھا ان کا ساحل ان کا تکھلوس تھا ساحل لدھیانوی کا اصل نام تھا چودری عبدالہائی ساحل کے کرنا میں ان کے دو شیری مجموع سائے ہوئے جس میں سب سے پہلا ہے تلکھیا یہ پہلا مجموع کلام ہے اور اس کے بعد دوسرا نام آؤ کے کوئی خواب بنے آؤ کے کوئی خواب بنے یہ دوسرا مجموع کلام ہے اور ان کے اہم نظمے میں پرچھائیاں ہیں تاج محل ہیں چکلے ہیں گریز ہیں کبھی کبھی کسی کو اداس دیکھ کر جس نگالیب نور جہاں کے مزار پر آج اے شریف انسانو یا ایسی شریف انسانو یہ ہن پاک جنگ کے وقت انہوں نے لکھی تھی یہ نظم اے شریف انسانو تو یہ ساحل لدھیانوی کے کامنامے ہیں جن میں ان کے دو شیری مجموع سائے ہوئے ہیں جس میں سب سے پہلا ہے تلکھیا اور اس کے بعد سب سے پہلے ساہل لدھیانوی کو کن کن اجاز سے نمازا گیا تھا سب سے پہلے ساہل لدھیانوی کو حکومتیں ہن نے پرد میں سیری کے اجازی خطاب انہیں ساہ اکھتر اسے میں عطا کیا تھا اس کے بعد ساہل لدھیانوی کو مہاراشتر حکومت جسٹیز آب دی پیس جسٹیز آب دی پیس اسٹیٹ لیٹری ایوارڈ اور وہ دے اکرمی ایوارڈ سے انہیں ساہل لدھیانوی کو آؤ کے کوئی خواب انہیں کہ دوسرے ایڈیسن کی اس رات پر سویٹ لین نہرو ایوارڈ انہیں ساہل لدھیانوی اسے میں ملا تھا اس کے بعد شفیق فاطمہ شیرہ شفیق فاطمہ شیرہ جن کا تخلص تھا شیرہ یہ قرآن سے انہوں نے اخص کیا تھا تخلص شیرہ شیرہ کے کرنامے میں چار شیرہ مجموعے سائے ہوئے جس میں پہلا ہے گلہ شفیق شفیق فاطمہ شیرہ جن کا تخلص شیرہ تھا شیرہ کے چار شیرہ مجموعے شیرہ کے چار شیرہ مجموعے سائے ہوئے جس میں سب سے پہلا ہے گلہ شفیق پہلا شیرہ مجموعہ ہے اس کا آفا کے نوہ یہاں پہ مد چھوڑ گیا ہے آفا کے نوہ آفا کے نوہ اس کا آدھ ہے کرن کرن یا داست کرن کرن یا داست یہ تیسرا ہے اور چوتھرم ہے سلسلہ یہ مقالمات یہ کلیات ہیں شیرہ کی سامن نصاب نظمے میں سب سے پہلے بازیابی ہے اس کا بازگست ہے یہ ان کی نظمے ہے بازیابی جو ہمارے نصاب میں شامل ہے بازگست اور بازیابی بازی گست اور بازیابی یہ شیرہ کی نظمے شفیق فاطمہ شیرہ کی نظمے بازیابی اور بازگست دوستو میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے آج کی لئے دیجئے اپنے دوست حفیق انسان کو اللہ حافظ